پریادی نے کراحل تحسل دار سے شکایت کر بتایا کہ جہاں تی پرمان پتر بنوانے کے نام پر لوگ سیوہ کیندر میں مجھ سے آٹھ ہزار کیلئے گئی ہے رشوہ کور کراحل سے ہے جہاں کراحل لوگ سیوہ کیندر میں جہاں تی پرمان پتر کے نام پر رشوہ اتوازی کا ماملہ سامنے آیا ہے ایک طرف تو کلیکٹر کے عبیان چلا کر گاؤں گاؤں میں بچوں کے جہاں تی پرمان پتر انیشل کو بنوان رہے ہیں اب گت کروائے گی ویگت 19 جن کو وہی لوگ سیوہ کیندر کا حل میں اپنے بچوں اور اس کے بھائی کی بچوں کے کل آٹھ اس تھائی جہاں تی پرمان پتر بنوانے آئے تھے وہی لوگ سیوہ کیندر میں ہماری ملاقات بلویل ٹیگور سے ہوئی اس نے کہا کہ تمہارے جہاں تی پر آٹھ پتر ہاں نہیں بنیں گے تو میں آدھی رات کو جانا پڑے گا یادے تمہیں یہی پہ جاتی پرمان پتر بنوانا ہے تو پرتیک فارم کے ایک ہزار روپے لگیں گے یعنی کہ آٹھ فارم کے کل آٹھ ہزار لگیں گے میں یہی تمہارا جاتی پرمان پتر بنا کر دیں دوں گا ہمارے بچوں کا انویشن کا سوال تھا تو ہم نے مانگی جاری رشوت کے لیے ہاں کر دی اور اس کی باتوں میں آ گیا اسے چار ہزار روپے دے دی اس کے بعد دوسرے دن ہم نے اسے بیس روپے والی رسید دی ہم نے بقایا چار ہزار بھی اسے دی اس نے کہا کہ تمہارے جاتی پرمان پتر چار دن میں مل جائیں گے مجھے فون کر دینا اس نے ہمیں اپنا نمبر دیا مگرہ اس دن آنگ تک بھی اس دن گوجر جانے کے بعد بھی ہمیں کوئی جاتی پرمان پتر نہیں دیا گیا اور اب تو نہ میں ہمارے فون اٹھاتا ہے اور نہیں ہمارے پیسے واپس کر رہا ہے جیسے جیسے سمیں گوچھ رہا تو ہمیں احساس ہو گیا کہ ہمارے سر ٹھگی کی گئی ہے جس کے شکایت اغم کرحل تہنسل میں کرنے آئے ہیں کہ لوگ سوا کے اندر میں ہم گریبا سجاتی پرمان پتر کے نام پر لوٹ کی گئی ہے اگر ہمارے جاتی پرمان پتر نہیں بنائے گئے تو ہمارے پیسے واپس نہیں کروائے گئے تو ہم شوکور کلیکٹر سے شکایت کرنے جائیں گے اللہ علیہ وسلم نے جانچ کر خائبئی کی بات کی ہے بکرم نام ہے سر ہمارا کیا یہ پریسانی تحصیل میں آئیو شکایت کرنے کیا ماملہ ہے ہم یہ ستہ جاتی کے لیے بھٹا کر رہے تھے تو یہاں لوگ سوا کے اندر میں آئے تھے ہم گنتیس تاریک کو پچھلے مہینے کی پچھلے مہینے کی تو پھر آئے ہم تو یہاں ان سے پوچھا لوگ سوا کے اندر جو یہاں بیٹھتا ان کے نام بلویر ٹیگر نام سے تو وہ آیا تو ان سے بولا تمہارے استعجاتی بن جائے بنوانا ہے ہم نے بولا اس سے تو تمہارا یہاں تو نہیں بنے گا جہاں وہ آوالے راجپور جانا پڑے گا میں نے کہی ایسے نہیں بنے گا تو ہم ہی تیک دور کہاں جائے تو اس نے بولا کہ بن تو جائے گا پر ایک پھارم کا ایک ہزار روپے لوں گا ایک پھارم کا ایک ہزار لوں گا پر یہیں سے تمہارا بنا کے دے دوں گا رسوات کے طور پر مانگا اس نے کس نے کس نے مانگا کیا نام ہے اس کا بلویر بلویر نام کا ہے بلویر نام ہے اس کا یہی لوگ سوا کے دروازے پہ ملا پھر اندر لے کے گئے ہم کو پورے پھارم سہید اچھا آپ کو اندر لے گئے اندر کون سے ملوائے اندر کسی سے نہیں ملوائے وہ ہی لے کے گئے پھر اس نے پھارم لے کے ادھر ایک آنت میں جا کے چار ہزار روپے لیا ہمارا چار ہزار اسی دن لے لیا اور بعد میں رشید دوں گا اس دن چار ہزار پھر دینا بولا رشید کس نے روپے کی دی آپ کو رشید تو یہ بیس روپے لکھ رکھا اس میں بیس بیس روپے کی رشید آٹھ رشید ہے میرے پاس اور یہ رشید دی دوسرے دن ہم آئے تو رشید دی اس دن پھر چار ہزار روپے پھر لے لیا اسے آٹھ ہزار روپے دے چکا میں پھر بھی بھٹا کراؤں میں ہر دن پھون لگاتا ہوں تو پھون ریسیو نہیں کرتا ہے موبائل نمبر بھی دیا تھا ہاں موبائل نمبر دیا میرے کو اس پہ پھون لگانا تو ہاں تمہیں بتا دوں گا تم کو بن جائے گا تمہارا چیار دن کا نام لے اب گنتیس کا اور واپس بائیس تاریخ ہو گیا ہم بھٹا کریں ابھی تو آپ کو چوبیس پچیس دن ہو گئے چوبیس پچیس دن ہو گئے بچوں کا ایڈویشن ہو رہا اس تا جاتے بھی بچوں کے ایڈویشن کے لئے اور کیا ایسے تو ہم بچ بچ روپے میں تو وہیں جا کے بنوا لیتے پھر اس کو کیوں ایک ایک ہزار دیا اس کے بچوں کے نام پر یہ کہ آٹھ ہزار روپے آپ سے بسول لیے گئے آٹھ ہزار روپے پورا کیس دیا ہم نے پان پان سو کے نور دیا آپ نے اس کے شکایت شکایت کی نہیں ابھی کہاں پر کیے ابھی تیسل میں آکے کرے مانی ہے تیسلدار صاحب سے کیا بولے تیسلدار صاحب پھر یہ رشید کی فوٹو گافی مانگی تیسلدار صاحب ان کو دوں گا یہ رشید آچھا رشید کی کوپی مانگی آہا کوپی مانگی تو کیا آپ اپنے پیسے واپس چاہتے ہیں پیسے واپس چاہتے ہیں اور یہ کاغج بننا چاہیے ہمارا جب اس نے پیسے لیے تو کاغج بنا کے دو گارنٹی لیے گارنٹی لیے اس نے میں یہیں بنا دوں گا آہ پیسے نہیں دی دیو کاغج تو کمپلیٹ دیا آپ کے بچوں کے ایڈمی سے نہیں اپرائی نہیں ہو پا رہا یعنی اگر یہ نہیں بنے تو بچے پڑھ بچے پڑھنے پورا سال ونچی تری جائے گا ہمارا تو ابھی جو کلیکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ان کے گھر گھر جا کے اس تاہی جاتی پرماپت بنا تیسلدار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری پٹواری گھر 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 آپ کے گھر کوئی پتواری اگیا کوئی نہیں کے ہمارے گھر کاؤ پٹواری گئے پتہ نہیں کہا کہہ بیٹھ بات کے آپ کا پٹواری آپ کے یہاں تیسل سے کوئی نہیں گیا کوئی نہیں گیا آپ ھی پھڑیوں میںmee فارم نہیں دیا کوئی نہیں دیا پھڑے میں ہم تو ہم بھٹا اب اب پٹواری وہاں جاتے تو ہم یہاں تیسل کا چکر کیوں Phi یعنی تم کو جانکاری نہیں ہے اس کی نہیں جانکاری کہ پڑھ باری گھر گھر pamięt کوئی جانکاری نہیں ہے ہم کو کوئی خبری نہیں ملی پت کیونکہ ابھی تیسل دار سب سبات ہو تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پت بارے تو گھر گھر جا کر لوگوں کو کوئی نہیں گئے ہمارے گئے کوئی نہیں گئے یہ گاموالے سے پوچھ لے ایک دو گاموالا یہ میرے سنگ آئے کیا نا ہو رہا تھاور چند تھاور تین جی کیا سمجھ سے آئے گام میں تو یہ ابھی استہ جاتی کا فرم ڈالے تو کوئی نہیں گئے وہ ہمارا آدمی پورے گاموالے ہیں کرال میں تیسل میں آئے فرم لے گئے آپ نے ہم دنڈی کھڑا سے تو تمہارے جو استہ جاتی پرموٹ بطر بنانے کلیکٹ سب کا عادیس ہے کہ سب رساسن کے لوگ جائیں گے نہیں گیا آپ کے پاس نہیں گئے کوئی نہیں گیا گام میں تو تو آپ میں یہاں رہے ہیں تو آپ سے زیادہ پیسے لیے جا رہے ہیں جی آگے تیسل میں جادہ پیسے لیے جا رہا رہے ہیں کیسی میں لیے جا رہا ہیں کہ لوگ سے وہاں ملیے جا رہے ہیں آگر دو لوگ سے ہمیں ایک بار دوسری بار میں ان کے سانگ آیا تو چیار ہزار پی لیتے ہیں میں خود ہی دیکھا چیار ہزار لیتے ہوئے تو پھر میں پوچھا ان سے کیوں چیار ہزار پی گئی کے دے رہے ہیں تو اس نے پوچھا اس نے کہے میرے سے کہ وہ رشتہ جاتی کے چکر میں دی ہے ہمارا بچے ان کے ایڈیوشن رکھے اس لیے پیش ہمیشہ دے کہ بن لوٹ کی جاری اور اوپر سے بنا نہیں رہے ایک سالے سے جائے گا بھی کلکٹر سے کریں گے کیوں نہیں کریں گے آگے بھی کریں گے